امید کرتا ہوں کہ میں اکثر آپ لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ وقت کا تعیون کرنے میں کبھی غلطی نہ کریں اور وقت جو ہے سادہ ایک نہیں رہتا ہوتا بعض اوقات یہ ہوتا ہے آپ کو ایک ایسے دوست آپ کو ایسے چاہنے والے وہ آپ کے محلوب بن جاتے ہیں اور اب میں نے زندگی میں ایسا بھی دیکھا ہے کہ جو آپ کی بڑے سفیول پر آگے جو ہے محالفت کرتے ہیں وہ پانیوں سے بھی زیادہ آپ کو عزیز ہو جاتے ہیں وقت کا جو ہے نا یہ تعیون میں اس لئے کہتا ہوتا ہوں کہ آپ کبھی بھی کوئی کام کرنے سے پہلے ہیں اس کے سائیڈ افریکٹس یا اس کے جو آنے والے تابکاتی اثرات ہوتے ہیں کسی بھی عمل کا ردعمل جسے آپ کہتے ہیں اس کو سین میں ضرور رکھیں ناظرین یہ ہو ہے کہ میرا چھوٹا بھائی سر فراہلی سٹوڈیو میں میرے پاس بیٹھا ہو ہے اور تین دن پہلے جا اس کا آپریشن ہویا ہے بڑا میچر اس کا آپریشن ہویا ہے اور جنرل ہسپیٹل میں آپ کو پتا ہے کہ اگر برین کا کوئی بھی مہنگا ہو تو وہاں پہ ویسی بڑا حساس اس کا نام آتے بندے کا دل ہی بیٹھ جاتا ہے کہ پتہ نہیں وہاں پہ کیا میرے پیشنٹ کے ساتھ ہو رہا ہوگا میرے بھائی کو چھوٹے لیکن جھگڑا ہوا اور وہ جھگڑا جو اے نا ایک راہگیر آپ کہلیں یا ایک ایسا شریف آدمی کہلیں کہ وہ بس ہونی ہونی تھی ہونی برتنی تھی یہ بری برائی یا یہ جو بھی تھا مقدر میں لکھا ہوا تھا میرے بھائی نے جو ہے نا وہ جو نوجوان تھا جس کے ساتھ جھگڑا ہوتا ہے اس کو کہیں اس نے نا یہ مانتا ہے اس بات کو کہ اس نے اپنا جو گوٹا تھا نا رائٹ سائیڈ کا اس نے اس کا ناک پہ مارا ہے جس کی وجہ سے اس کا خون نکلایا اب پیچھے دوسری بھائی کے اوپر سکوٹر کے اوپر اس کی والدہ جو تھی وہ اپنے اس کے فادر کے ساتھ جو ہے نا پیچھے اس کے آ رہی تھی اب ان کا پلین یہ تھا کہا کہ تمہیں پہ جا کر انہوں نے سکوٹر کو چھوڑ دینا تھا اور کوئی افتاری بھائی رہا کا کوئی سامان اپنے بیٹے کو دے کر انہوں نے واپس بھیجنا تھا جو ہی وہ پیچھے ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے بیٹے کو چھوٹ لگ گئی میرے بھائی سر فرادت کو چگڑے میں جو ہے گوٹا مار دیا اس کا بلڈ نکلنے کی وجہ سے جو ہے نا اس کے فادر نے دیکھا سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے مرمومت ہے اس کے فادر نے جو ہے میرے بھائی کو سر فرادت علی کو ہیٹ ماری اور ہیٹ مارنے کے بعد جانا وہ اس کو پھر بھی سمون نہیں ملا اس نے نزدیک آ کے میرا بھائی جو کے سر پر سیدھی اینٹ لگنی ہوئے تھے جو اوپر مین ہٹی تھی وہ بھی کریک ہو گئی اس کا بھی اپریٹ کروا رہا رہا ہے بغیدہ ڈاکٹر نے اس کو سارا ٹانکے بگرہ لگائیں تو اس نے اس کے بعد دوسری ایک اور ہیٹ ماری تو میرا بھائی جو ہے نا بہتدل ہو گیا اور یہ اس کے ہوش و باس بلکل نہیں رہے اور وہ وہاں سے جانا میں کہاں گیا بھو گیا آپ ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی بندہ جو ہوتا ہے نا میں آپ لوگوں کو یہاں پہ ایک نصیت کروں گا میری بات کو آپ نے کبھی بھی ڈینائی نہیں کرنا یہ ہی وہ چنگاری ہوتی ہے جو آپ لوگ جگہ جو ہے نا جلا دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کی نسلوں کو جو ہے نا یہ سارا کچھ چیز کی جو تاپکاری اثرات ہے نا ان میں سے گزرنا بڑتا ہے میں نے بہتر فیصلہ یہ کیا ہے میں نے سب سے پہلے اپنے بھائی کو اس کے بارے میں میں نے اپنے بیٹوں بھائی کو بھیجا چھوٹے بھائی کو بھیجا آریف کو وہ ہسپیٹل گئے ہیں گنگارام ہسپیٹل والے نے کہا ہے جیسے فوری طور پر جنرل ہسپیٹل شفت کر دیں اور جنرل ہسپیٹل کا دیفنیٹلی نام آتے ہیں بندے کا ایک دل پیٹھ جاتا ہے نا کہ یہ میجر کوئی معاملہ ہے جو جنرل ہسپیٹل کے لئے نے ریفر کیا ہے خیر اللہ کی کرنی ہے ایسے یہ ایمبلنسوں نے ڈالا کہ جنرل ہسپیٹل چلے جاتے ہیں وہاں پہ جب جاتے ہیں میرے دوست ملنے والے ڈاکٹرز بھائییاں میرے انہوں نے بڑا کوپریٹ کیا انہوں نے ساری ٹیم نے بڑا کوپریٹ کیا اور انہوں نے فوری طور پر جو ہے نا ویڈین ٹو آبر جو ہے نا اس کا سیڈی سکین ہوگا سارا پروسس جو ہوتا ہے وہ اس کو کر کے اور اس کے بعد انہوں نے پریشن ٹیٹر میں لے جا کے اس کو آپریٹ کیا اور آٹھ ساڑے آٹھ گھنٹ لے کے مسلسل آپریشن کے بعد اللہ تعالی نے اس کو نئی دیدگی دے گی میں اللہ تعالیٰ کی دادکل کڑا شکر گزار ہوں اور آپ سب دوستوں پائی ہوگا جنہوں نے میرے بھائی اس پوسٹ کے اوپر کومنٹس کی ہیں زندگی کی دعائیں دی ہیں اور بلند امری کے لیے جو ہے نا سب لوگوں نے جو لکھا دل کی گہرائی سے آپ اخراج تحسین بیش کرتا ہوں اور آپ کو سلیوٹ بیش کرتا ہوں اب ناظرین بات یہ تھی کہ آپ یہ دیکھیں کہ میرا یہ چھوٹا بھائی ہے سب سے اس سے جو بڑا ہے نا اس کا نام عارف ہے عارف کا جو ہے نا اس کے اوپر ایک لٹن روڈ تھانے میں مقدمہ درج ہوتا ہے وہ مقدمہ جو درج ہوتا ہے نا وہ اس میں ہوتا ہے کہ میرے بھائی عارف نے اور موسم نامی لڑکا اور صادق جاپانی لڑکا ان تینوں نے جایا نا فائرنگ کر کے علی طرف پنگو نام کا نا وہ میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے ظاہر ہے کہ وہ اس کا بڑا بھائی وہاپ جو آج گر عمر قید ہوا بھائی وہ اگر میرے چھوٹے بھائی کا سرفراد علی کا چھوٹا بھائی تھا یا دوست تھا تو میرا تو وہ چھوٹا بھائی ہی ہوگا نا تو وہ محلے کے یعنی چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں اب آپ لوگ کہتے ہیں بھائیوں کی طرح کہتا بھائیوں اور ان کو کیا دشمن کہتا ہوں اس کو جو ہے نا لڑکوں سے فائر لگ جاتے ہیں سات آٹھ فائرز کو لگ جاتے ہیں اور وہ شدید زخمی ہو جاتا ہے محلے کا ایک لڑکا ہسپیٹر لے اللہ تعالیٰ نفس کو نئی زندگی ہے سیت یابس ہو کر دیا اس کی فائرز نے میرے چھوٹے بھائی صرف رادری سے بڑے آلکھ کے اوپر درج ہو جاتی ہے وہ اس نے انٹیارم کروائی کچھ عرصہ کے بعد جو ان کے اپنے ذاتی کو معاملہ کو دشمنہ کو ان کو گھر چھوڑنا پڑا یا کوئی دائیں بھائیں ہونا پڑ گیا ان کے اپنے مقدمات بڑی محالفت اکسور زلے کے اندر ان کی تو وہ جو تھا نا رابطہ ڈسکنیکٹ ہونے کی وجہ سے کوٹ نے بیل جو ہے نا ہمارے وکلاہ نے جو ان کو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کو پولیس نے بے گناہ لکھتی ہے تو آپ کو ضرورت بھی بیل میں جانے کیا بیل بھی ڈراؤ کر دیں کیونکہ بیل میں اگر ہم چلے جاتے تو ہمیں ٹرائل بھگتا پڑھنا تو وہ کوئی بندہ بھی نہیں چاہتا خیرہ وہ بیل کو ہم نے بھی ڈراؤ کر لیا اس کے بعد آج دس سال گزر گئے ہیں دس سال کے بعد جو ہے نا مر چکا ہوئے کئی گواہ جو ہیں وہ دنیا سے جا چکے ہیں تو وہ کیس جو ہے نا دس سال پرانا تھا میرے بھائی آر نے پھر انڈیرم پر ہوا لی اب ناظرین آپ یہ دیکھیں یہ جو پنگو ہے نا چھوٹا بھائی ہے میرا حالانکہ میرے بھائی کا جو ہے نا میرے بھائی کو پر اس کے زخمی ہونے کی اف آئی آر بھی درجہ ہے اور اف آئی آر جھوٹی ہے سچی آزا ہے اگر درجہ اس کا حساب تو کٹو صاحب کو دینا پڑا تو میرا بھائی کون سا کوئی آسمان سے اتر کے آگئے تو ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو علی ہے نا اس کا بڑا بھائی وہاں پٹی جو آج کال اپنے خالوں کو میرٹر میں عمر قید ہوا بھائی وہ سرفراد علی کا شاگیرد تھا بہن ویلنگ کی کاؤس کو بڑا شوق تھا میرا بھائی بھی بہن ویلر تھا اور وہاں آپ جو ہے نا بڑا بہت سے اس کو میرے چھوٹے بھائی کو کہتا ہوتا تھا مہلے میں ان کو میں روز دیکھتا تھا بائیکیں چلانے نہیں بڑے اور کوئی ان کے اندر کوئی ایسا جرم ٹکیتی چوری یا کوئی ایسے کام نہیں تھے ہم ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ اس کیس کے اندر جو ہے نا یہ جو دس سال پرانے میرے بھائی نے دوبارہ انٹیرم کروائی ہے اس میں ایک لڑے کا شہداد بٹ نامی وہ میرے چھوٹے بھائی ہیں وہ بھی ملے کا چھوٹے بھائی میں ہوتا ہے مسیم بٹ اس کا وہ بان جائے میں نے اس کی والدہ کو جا کر یہ کہا تھا کہ آپ شہداد گواہ ہیں آپ شہداد جو ہے نا موقع پر موجود نہیں تھا یا اگر یہ موقع پر موجود تھا تو میرا بھائی وہاں پر تھا نہیں تو خیر وہ تھا یا نہیں تھا میں پھر بھی جو ہے نا ایک محلدہ روکے اور آپ کا بھائی بن کے جو ہے نا تو میں آپ بھی کو خدمت کرنی چاہتا ہوں اور میں نے ان کو ڈھائی لاکھ روپیہ جو ہے ان کی والدہ کو دے دیا شہداد کی اور شہداد نے کہا کہ بھائی جن جہاں میری ضرورت ہوگی میں کہہ دوں گا کہ میرا کوئی معاملہ نہیں ہے تو ظاہر ہے ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ یار ایک بات اگر محلدہ داری میں پیار محبت سے ختم ہوتی ہے تو اس سے بہتر کوئی بھی نہیں ہوتا اس کے بعد جو ہے علی جو انجرڈ ہے جو زخمی ہے یہ بھی بھائی ہے میرا اس نے مجھے اپنے موں سے یہ بات کہی ہے بیل کی ڈرائی کر لیتے ہیں اس طرح جو ہے دس سال گزر چکے ہیں آپ ناظرین اس میں ایک چیز بیٹی آپ کو غورت اللہ بتاؤں گا آپ پر ٹی تھے نا آج سے کوئی غالبین پندرہ اکیس سال پہلے یا اٹھانہ سال پہلے نائنٹی ایٹ نائنٹی سیامل میں جائے نا میرے بڑے بھائی ہیں آپ نے بہتر بہتر بہت زیادہ پرگرامز میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا ہم رفیق ڈار صاحب میں ذکر کرتا ہوں بیٹا رہیل ہے رہیل ڈار آج کل وہ لاغر چکا ہوں کالت پر پریکٹس کر رہا ہو تو وہ جائے نا اس کو زخمی کر دیا تھا وہاں پر ٹی بیارن ہے وہاں پر ایف آگر جو ہوئی آپ یقین کریں کہ میں نے محلت داری کر کے نا میں نے صرف یہ دین میں رکھا کہ یار وہاں پر چھوٹے بھائی کا دوست ہے میں نے آمد ڈار صاحب کو دبائی سے بلویا ہے آمد ڈار صاحب کو میں نے پاؤں پکڑے ہیں میں نے ان کے گوڑوں وہ آتھ لگا ہے جس طرح سے بھی بنا میں نے وہاں بھٹی کی صلاح کروا دی آمیر بیروں میں شرط یہ رکھی کہ جی اگر اس کے دل میں کوئی بات نہیں اور وہاں ختم کرنی چاہتا اس کو کوئی میرے گھر میں آگے جو ہے نا معذرت کر رہے میں نے وہاں کو یہ کہہ دیا کہ یار آپ کو آنا پڑے گا تو آپ یہ دیکھیں جب کسی کا بچہ آپ نے انجرڈ کیا ہو زخمی کیا ہو تو آپ اسی کے گھر میں جائیں اور وہاں پہ جا گا پاولوجیز کریں ماظرت کریں یا کوئی بھی کساس یا جس طرح بھی وہاں پہ کساس کی تو غر پزیشہ نہیں تھی یا دیت کے معاملے سے یا کوئی بھی اگر بیٹھ کے پنچائیت کو فیصلہ کرتی ہے تو اس لئے آپ اگر جاتے ہیں میری نظر میں کن ہونی ہیں کبھی بھی ایسے نہیں ہوتا کہ جو انجرڈ ہے اس کا گھر میں آپ جو ہے ملزم اس کو بلوالیں میں نے بلوائے آپ وہاں پٹی جو ہے آگیا اس کے ساتھ عثمان بڑھتا اور اس کے ساتھ ملک فیاد انسپیکٹر تھے آج وہ دنیا میں نہیں ہیں وہ بھی ساتھ آگئے ہیں وہاں پہ ٹھیک ہو جائے وہاں میں ڈارسا گھر میں نے بلائیا چائے شے پلائی اور ڈارسا کو بیٹا جو رہیل تھا وہ تھوڑا گرم ہونے لگا تھا لیکن ڈارسا نے لگا رہا ہے وہ بندے کا ساتھ کبھی باتی میسی نہیں کرتے رہیل نے وہ رائیفل تھی لائسنسی وہ اس سے واپس رکھ دی اور وہاں پٹی بگا رہا ہے بڑی عزت آپ اور رکزات میں نے صلاح کروا دی بیان ہو گئے ختم ہو گئے اب ناظرین آپ یہ دیکھیں میرے چھوٹے بھائی میں یہ ہوتا ہے یہ معاملہ تو میں تو چلے مجھے تو چھوٹے تو مجھے لوگ واتس اپ پر کچھ کہہ رہے تھے کہ جی یہ ہم میں لگتا ہے کہ یہ جانب بھاپٹی کا بھائی جانب پنگو اس نے اور شہدار ہمراہ پر کروا ہے اور انہوں نے آپ کے بھائی کو زخمی کر دیا اب ان کو نام کر دیا ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ ایسے موقع کو جانے دیتا ہے جب کہ میں نے وہاں پٹی کے بھائی پنگو اس کے پر ایک تین سو دو کا مقدمہ ہے اس میں بابو جو ہے نا اصل نام کا مجھے نہیں بتا وہ بھی چھوٹا بھائی ہے اس کو میں نے قیت کی روح سے جو ہے نا میں نے اس کو دس لاکھ روپے پے کیا ہوا ہے کہ یا تم جو انجیڈ ہے جس کا مقدمہ میرے بھائی آریف درجی ہوا ہے چھوٹا ہے علی وہاں بھٹی سے چھوٹا ہے وہ تو میں نے دس لاکھ روپس کو دے دیا تھا کہ یار تم جو نا اپنے بھائی کے لیے کوئی مزید مدرسہ وہاں پر چڑھا دے دینا تو ان کے بیان دے تو یار تمہارا بھائی ہے ان سے قتل ہوا ہے جو پنگو نامی لڑکا ہے علی وہ جو زحم ہی ہے میرے بھائی کی ایف آئی آر میں اسے تین سو دوکم گزم ہوگا تھا وہ ابھی میرا ٹرائلوس کا چل رہا ہے اس میں اکبر نامی لڑکا جو تھا مر گیا تھا یہ بابو اکبر کا بڑا بھائی ہے تو آپ یقین کریں میں نے یہ چاہا کہ یار ان کی تین سو دو کیسے لوجہ ہیں تو چلو پر کوئی بات دے کر ان کا چکڑا کسی سے بھی ہوا ہے کوئی بھی ایک ملزم ہے تو میں نے کہا یہ دو کہ یہ ملزم نہیں ہے تو یہ بری بات باتا وہ بھی دشمندارن کا بھی ایک نام ان کو بڑوں کا بڑا کسیور کے اندر بڑا نام اپڑا ٹیکا تھا تو میں نے چیزوں کو مدر نظر رکھتے ہیں چیزوں کو ترجیح نہیں دی میں نے پیسے کو کوئی ایمیند دید دسہ لاکھ روپس کو دے دیا اور ڈھائی لاکھ روپس شہداد کی والدہ کو دے دیا ناظرین آپ یہ دیکھیں ایسے حالات میں میرے بھائی کی عملہ ہوتا ہے تو کوئی بندہ ایسی موقع کو جانے دے گا عموماً لوگ میرے بھائی نے بیل لے رکھی ہے کوٹ سے وہ بھگت رہا سارا اب اس کی ڈیرم چل نہیں ہے پتہ نہیں آگے بیل میں کیا اس کو کیا حالات ہو آگیا تو نہیں لیکن اس کے باوجود میں نے جو ہے نا اپنی عزت اور روت میں کوئی کمپرومائز دے کیا میں نے انارکی نہیں پھیلائی میں نے یہ نہیں کیا کہ میں محال فرم کے اوپر مقدمہ در جگہ رہا ہوں جس طرح لوگ کرتے ہیں اور ایسے نہیں کرنا چاہیے یا آپ سب لوگوں کو میں نصیحت کر رہا ہوں گا کیونکہ یہ جو چیز ہوتی ہے نا ایک تو بڑی بیچ عرکت ہوتی ہے کہ آپ کا کار کوئی اور گیا اور آپ کو پتہ نہیں ہے تو آپ نام کسی اور گا ڈال دیں اس چیز کو میں کنڈیمٹ کرتا ہوں اور اسی وجہ سے میں پروگرم کر رہا ہوں اب مجھے تو لوگوں نے آگا جو بھی کہا ہے کہ مقدمہ کس کے اوپر درجگر ہے وہ بات آپ الگ کر دیں میں اپنے چھوٹے بائی صرف رادلی کو کہوں گا کہ جب اس کو ہوش آئی پہلے تو مجھے بھی کیمرے سے وہ بھی ہرسپٹل گیا وہ بھی زخمی تھا اس کے بھی ٹانکیں لگیں ہیں تو میں نے سارے حلاتوں باکت کو دیکھ لیا جہاں چلی ہوں پہ ریسرچ کر لی اور فیصلہ بھی کر لیا ہوا تھا اب آپ میرے بھائی صرف رادلی سے پوچھا جب اسے شاید لوگوں نے اس کو کیا جاکا ہے صرف رادلی جس وقت تینوں صرف تو پہلے بھی دوستان شکریہ دا کرو صلاح اللہ علیہ وسلم جنہیں دعا کی تھی آپ لوگوں نے میرے دعا کیا اللہ صرف رادلی جس وقت تینوں ہوش آئیے یار تکی تین لوگ آگے کی کہہ رسم کی کرو میرے میرے خوش میں آئے میرے کان میں ایک بندی نے کہا ہے مولید آ رہی آقا ساری سٹوڈی کو جانتا ہے باری اس نے مجھے کہا کہ یہ پرچہ باپ گر آپ پہ کٹواؤں باپ پہ چھوٹے باپ پرچہ کٹواؤں آری بائی کے پیسے بھی انہوں نے لگوائے میں خراپی بھی کرائی ہے چھوٹے پرچہ بھی بسائے بھی ہو گئے ہیں ان پہ افیر کٹواؤں دو میں یہ ایزی ٹیزی بات اپنے ذہن میں رکھی ہے میں ہوش میں کچھ تھا اپنے نہیں تھا شاید میں گیا مجھے فون آیا وٹسپ پہ دو دن ڈیٹھ دن کے بعد میں نے نے بتایا میں کہ لوگ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پر حملہ ہوگا وہ پیگو پٹی نہیں کیا یا وہ شہداد لڑکے نہیں کروایا ہے ناملوم لوگوں سے تو بہر آگے یہ بتا رہے ہیں آپ کو کہ انہوں نے جو اپنا انکیزی میں جو آباد آئیے وہ آپ کو انہوں نے بہر آدھی ہی ساری اچھا سر بادری باپٹی دنال تیری جو گال دو اسی لٹر اوٹھانیز میں جائے باپٹی نہیں کی کیا اسی کہ میں بیان دے دیں ہاں باپٹی نے یہ ہے تھا خالو کے قتل میں کسور سے جب یہ پکڑا گیا لڑکوں کے کسی چھوٹے سے میٹر میں کپو آگیا کپو آگیا لارویز کا خالو قتل وہا تھا بڑر وہا تھا اس اپنے بھائی اٹھانیز میں جاتا ہوں میں نے کہا چلو یار میں جاتا ہوں میں تھانے گیا میں اس کے لئے کھانے پینے چیزیں جو بلدہ کرتا روائی تھی میں وہ کر کے گیا میں نے جا کے واپ کو کہا میں نے کہا میرے لئے کوئی کام ہو دوبتا ہو مجھے کہتا نہیں بہت ساری سیکٹری کو ہو گئی ہے میں نے ان پلیسوں کو پیسے دیئے ہوئے ہیں میں نے لوگ ہیں ان کو تین چار لاکھ روائے دیا میری اس کیس میں سے جان چھوٹے جائے گی کہ میں چلا جاؤں گا جیل اور بعد بھی میری بیل ہو جائے گی آپ میرے بھائی ہیں بہتنے خوش ہو آپ پر میں بھائی رہتا ہوں کہ میں آگے نجیسے بھی اس کو ختم کرتا ہوں عارف بھائی کہ اس کو ختم کرتا ہوں عارف بھائی میرے بڑے بھائی ہیں اب ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ میں نے ڈائلاک روپیا جو عارف کے اوپر اف ای آر اس کو جو شادی ہے شہداد بٹ وہ میرا بھانجا ہی لگتا ہے نا میں اس کی والدہ کو ڈائلاک روپیا ایسا دس سال پہ لے دیا تھا جب یہ نیا نہیں اس کے بعد ڈائلاک روپیاں ان کے محالف کو بھی دیا ہے آپ کو میں بتا رہا ہوں لیکن اس نے پاسدار ہی نہیں کی حالہ کرنی چاہیے انسان تو ہوتا ہے اگر اپنی زبان سے ایک دو بات کر دے تو بندہ مر جاتا ہے لیکن اپنی زبان سے نہیں پھرتا لیکن ہے بہرحال ہم اس سے لڑائی تو لڑنے سے رہا تو وہ دس لاکھ ایک چلا گیا ڈائلاک روپے ایک چلا گیا تو مقدمہ پھر بہیں پہ ہے اور یہ علی نے مجھ سے زبان کی تھی کہ بھائی جن میں کبھی بھی کیس کے جو پرسوم نہیں کروں گا میں بتا کہ جو بھی معاملہ ہوئے وہ جو جو جاپانی ریڈگا تھا اس کا معاملہ تھا تو بھائی کا اگر نام پڑ گیا اگر ہم آریف کو ریلیف دیتے تو ہم آریف کی پروپرم گھڑی ہو جائی لیکن آپ نے دیکھیں کہ وہ چھوٹے بھائیں ہیں حالانکہ ان کو یہ چیز سوچنی چاہیے کہ میں نے جب ہاں پر ٹھیکی آمار ٹار صاحب بیٹے کی لڑائی میں صلاح کروائی ہے بچہ رہی کافی زخمی ہو تو فائر لگے تو اس کو تو میں نے بڑے عزت کے ساتھ جو ہے نا صرف سرفرادلی کا چھوٹا بھائی سمجھ گئے سرفرادلی کا دو سمجھ گئے نا میں نے صلاح کروائی معافی میں نے مانگی اور عزت آبرو تھا سارا معاملہ جو ختم کروا دیا لیکن نہیں ہو سکا اب اس میں میرا کیا قصورہ مجھا آپ بتا ہے میرے اوپر پابندی ہے کہ بابو صلاح نہیں کرتا تو وہ سننے میں ہے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری صلاح ادھر سے کروا دیں تو ہم آپ کے بھائی کے بیان دے دیں گے یار مجھے آپ یہ بتائیں کہ جیسا یہ موقع ہمارے پر بنا تھا تو مجھے ایسے بندے کو کیا یہ دوسری معاملہ دیں ان کا پتہ نہیں کہ کس طرح کسی کے اوپر بدن ڈالا جاتا ہے کس طرح بدن بڑھایا جاتا ہے پورو اس کے ساتھ مل کے کس طرح سارے معاملہ مینیز کیا جاتے ہیں لیکن میں نے ان چیزوں کو ترجیح نہیں دی میں نے ان کے خلاف جو ہے اعلان جنگ کیا ہے اور آپ لوگوں کو یہ پروگرم کر کے بتایا کہ اس طرح کے کام نہ کریں میرے بھائی پر اگر مقدمہ ہو گیا ہے جھوٹا ہے یا سچا ہے اس بات کو آپ چھوڑ دیں اس کو الگ کر دیں یہ کتنی بڑی زیادتی ہے کہ ہم کسی غلط بندے کے پر مقدمہ درج کروا ہے میں نے تو جس شخص نے میرے بھائی کو زخمی کیا ہے رضا کر رہنا دور پس کو معاف کر دیئے اس کی والدہ نے میرے پاؤں پڑھ گئے مجھ سے معافی مانگیا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کر رہے ہیں کہ بیٹے میں رمضان کا مہین ہے خدا میری عبادتیں قبول نہ کریں میرے اس بین کو یہ نہیں بتا تھا وہ خون دیکھ کے اپنے بیٹے کا نہیں رہ سکیں تو میں نے اپنے بھائی کو اٹھا ٹانٹا گیا آپ میں کیوں کسی کو مارا تو یہ چیزیں جو ہے نا آپ کے مصبت اقدامات ہوتے ہیں جو خدا کی ذات دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ یہ سو موٹو لیتے ہیں میری پاس یاد رکھئے کون کہتے ہیں کہ برے کی رسی دراز ہے آپ دیکھیں کہ ہمارا مرنے کے بعد جو ایک دن ستر ہزار سال کا ہونا ہے اور ستر ہزار سال کا اگر ایک دن ہو تو پاری ساٹھ سال کی زندگی کتنے شیکنے کی بینی یہ آپ لوگوں کی غلط فہمی ہیں کہ اللہ تعالیٰ برے کی رسی دراز کرتا ہے کوئی دراز روز نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ سو موٹو لیتا ہے لیکن اب اتنی دنیا جو گناہ کر یہ لائم میں لگی ہے جس وقت اس کا نمبر آئے اس کو سزا ملی شروع جی یہ ساٹھ سال کی زندگی ہے یہ ایوری جمبر جو آپ کو بتا رہا ہوں اور اوپر تو جو ہے ستر ہزار سال کے ماری ایک دن کے زندگی ہے اگر اسی ساپ شاپ اس کو مائنس پلس کرے نا تو یہ ایک سیکنڈ بنتا مارا ساٹھ سال تو کیسے آپ کہتے ہیں کہ برے کی رسی دراز ہوتی ہے میری بات یادر کیا طاقت کا غلط استعمال نہ کریں کبھی بھی مت یہ سوچیں کہ آپ اپنی طاقت کا یا اپنے سورس کا جو ہے نا غلط استعمال کر کے جو ہے نا آپ معاشرے میں پروان چڑھ دیں گے لوگ آپ کی عزت عبرو کر رہی کبھی بھی نہیں ہوتا ہمیں آگا بڑے لوگوں نے جب پنجابی میں کہتے ہیں اگلییں دیں ہیں میرے بھائی کو آگا لوگوں نے الہد الہدہ بینے سنائی ہیں کہ یہ موقع بڑا اچھا آپ فی اردہ ذکرہ رہے ہیں میں کبھی بھی ایسا کام نہیں کروں گا کیوں نہیں کروں گا یار یہ غلط ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ ان کو چھوٹا بھائی کیا ہے کہ میں تو یہ ان کو کہتا ہے کہ بھائی میرے بھائی نے کیا یا نہیں کیا ہے میں مات رکھ چاہتا ہوں اور میں نے جو کچھ کیا ہے کو سب پتا ہے کہ میں نے بابو کو بھی دس لاکر پہ دیا ڈائی لاکر پہ شدار کو بھی دیا ہے یار اب کتنی زیادتی ہے وہ انٹرمک اوپر میرے بھائی کے ساتھ وہاں پہ آگے کمپیٹیشن پہ کھڑا ہوتا ہے اس طرح نہیں ہونا چاہیے آپ اپنے فیصلے جائیں اور ان کو مضبوط کرنا سیکھیں اور یہ سوچیں کہ اگر ایک بندہ آپ کو مصمت میسی دے رہا تو یار اس کی بات کو مان لو لوگ بھی آپ اس کی ادام کو جائیں لوگ یہ نہیں کہیں گے آپ درگے ہو لوگ یہ کہیں گے آپ نے اپنی بات کا پیڑا دیا ہے ہونا وہی ہوتا جو میرے خدا نہیں کرنا تھا کوئی بندہ کسی کا برا نہیں کر سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی ذات نہ چاہے تو میں یہ ساری باتیں صرف راضری میرا لاتلا بھائی ہے تو یہ جب گنگا رام آسپیٹل سے شفٹ ہوئے جنرل آسپیٹل آپ سوچ نہیں سکتے میں کس طرف سے گزراؤں اور یہ لوگ اپنے دکانیں سجا کے بیٹھ گئے ہیں لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آگے لگی رہے اور ہم ہاتھ سے ایکتے رہے تو میں نے ان چیزوں کے خلاف جانا میں نے مضمت کی ان چیزوں کے خلاف میں نے پہلے بھی ان کی والدہ نے آگے یقین کرے ہیں ناظرین وہ میرے سامنے آگئی ہیں اور انہوں نے مجھے کہا کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے خدا میری عبادت قبول نہ کرے تو میں مہاں کا ویسے بہت زیادہ احترام کرتا ہوں تو میں میرا بھائی پاچ گیا رہا تو مجھے کسی چیز کا بندہ جنہی ہے نہ میں اس طرح کا بندوں نہ یہ خدا کی ذات اس طرح کی کمائی کا بھی زندگی میں کھلائے کہ میری بات یاد رہی انہیں کبیرہ ہے کہ آپ کسی کے اوپر جو ہے نا میرٹ حالانکہ انہوں نے مارا ہے اس کے والد نے اور ان کے لڑکے نے مل کے میرے بھائی کو زخمی کیا ہے تو سزا نہیں ملنی چاہیے لیکن یہ غلط ہے نہیں ملنی چاہیے پوچھیں کیوں میرے بھائی نے اس کے بیٹے کو کیوں مارا میں اپنے بھائی کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں نا تو ناظرین یہ جو میسیج ہے نا اس کو سنیے گا اس میسیج پہ کے اوپر عمل کیجئے گا یہ زندگی کا مصبت راستہ ہے جو آپ لوگوں کو میں پریٹیکل ہی طور پر دکھاتا ہوں اللہ تعالیٰ نے یہ شہرت دی گئے ہے بلکہ موفق کی بلندیاں کو اوپر پہنچا ہوں تو میں اس کے بابا جو جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے میری طبیعت میں ٹھہرا ہو رکھا ہوا ہے میں حواس باکتا نہیں ہوتا کل میں نے آپ کو ویڈیوز جو میں نے تس ٹاپ کی موویز ہیں تو سٹارٹ میں نہیں کہا زندگی میں اگر کبھی آپ کو ایکسیڈنٹ ہونے لگے تو آپ اپنے سٹیڈنگ کو مت چھوٹیں مرنے کا چانسز بڑھ جاتے ہیں تو اپنی طبیعت کو شعب آس کو ممیشہ بلکل جو ہے نا مصبت فیصلے کریں آپ کا ایک کیا غلط فیصلہ جو ہے نا درجلوں افراد کو موت کیا گوش میں صلاح دیتا ہے اس دشمنیوں میں بیشہ اس طرح نہیں ہے حالات لیکن امومن دشمنیوں میں اس طرح ہوتا ہے ایک چھنگاری لگی ہوتی ہے جب سٹارٹ ہم ٹھولتے ہیں کہ بات شروع کہاں سے نہیں تو یہ اسی طرح کی جو ڈی ایف ایاروں میں فیملیوں کو ڈھوا دیا ان کو موقت میں درجل کروا دیا یہ غلط محصید ہوتا ہے جس کے بعد اس کا ردیا مل کبھی نہیں ایسے ہوتا تو بیج بھویں گا کونگڑو دا گاجر کدروں کھائیں گا جو بیجنا ہے وہ کٹنا سر فرادلی ہون تو کی کہنا چاہنا ہے کہ انہوں تیرے آپ پر ٹین اور پگولی زیادہ چھوٹے پائیں ہیں انہوں نے ایک کمپرومیز کرنا چاہیے ہیں کمپرومیز بچہ اگا تھی چھوٹا پائی تھی انہوں نے ہری آئیری کی تھی تو تھانے ملکہ دائی کسے میں بیٹے پائی ہو وہ تو میں کارگیاں ہون تو میرے نے خیلوت کی تھی باوس 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 لیکن ایک گل نہیں گئی فیک گلوں ایمید آکے تو میرے پراہم تو چاہے آپ ہو چند دنے تاڑی ایف آئی آر تین سو دو دی ختم ہو جائے تو انہوں تین سو دو لیے بابو اور کر گیا تو جب کی کتا جائے بارہ ناظرین میسیج آپ کو میں نے کنوے کرنا تھا میسیج آپ تک میں نے پہنچانا تھا آپ نے بات سن لی اب آپ کو لوگ کمنٹ باکس میں بتائیں گے اس بات میں کتنی ریالیٹی ہو کتنی خود صاحبتہ تھی اس کے علاوہ جو ہے نا اس کے اندر ایک اور کام میں نے کیا تھا کہ حافظ بلال اللہ میں لڑکا قتل ہوا تھا جو کہ جس کی اف آئی آر بابو وغیرہ کے اوپر درجہ تھی ناظرین آپ یقین کر رہے ہیں ان کے گارجہ آگئے میں نیو چھوٹی پارکمنٹ کے ریائش ہے اور غالباً سات اللہ اکھر بیعتیت دے کے جو ان کی صلح میں میں نے کروائی تھی صرف اس لیے کہ یہ باہب بٹی اور یہ جو علی بنگو ہے جو میرے بھائی کے کیس میں جو انجرڈہ سخمی ہیں ان کے دل میں میں نے ہمیشہ ان کی صلاح کروائی اور عملی طور پر کروائی ہے اور میں نے یہ ہی چاہے کہ محلک اندر کوئی ہو جائے نا عدم سہکام کے لوگ شکار نہ ہوں لیکن اس کے باب میں دیکھیں کہ نیکی کا صلاح کیا مل رہے ہیں اگر پروگرم دیکھیں آپ تنقید کرنی چاہیں یا کوئی بھی اپنی بات میرے ساتھ شیئر کرنی چاہیں یا میرے پروگرم کے متعلق آپ سوچ سمجھ کے کوئی بھی ایسی بات جو چنگاری کو ٹھنٹا کریں اس طرح کے میسیج کو ضرور نیچے کیجئے اور ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا تاکہ لوگوں تک پہنچے رہے کہ اچھا میسیج جارہا پہنچانے میں آپ میرے مددگار ثابت ہوں اپنے ڈیڑ سارا خیال ہے کہ پاکستان زندہ بات